قیامت والا دن ایک ایسا حولناک دن ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے بڑی عجیب آیت ہے قرآن مجید کی جو میں آپ حضرات کی نظر حدیہ کر رہا ہوں اس سے زیادہ آسان حولناکی قیامت کی سمجھائی نہیں جا سکتی دکھائے کہ شوہر بیوی کو نہیں پہچانے کا آپ خاموش ہو گئے ہیں تو یہ حیرانی والی بات نہیں ہے دکھ تو لگتا ہے نظر لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت اتنا حولناک دن ہے جب شوہر بیوی کو نہیں پہچانے کا تفسیر میں امام نے فرمایا اس سے مراد موسیٰ ہے وہ قیامت والے دن اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا باپ بیٹے کو نہیں پہچانے کا معصوم فرماتے ہیں کہ یعقوب کے پاس سے یوسف گزر جائے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا کھڑ کھڑانے والی قیامت تمہیں کیا پتہ کہ قیامت کیا ہے پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون زمین پہ زلزلے آئیں گے سمندر پانی اگل دے گا ستارے ٹو ٹوٹ کے گریں گے سورج کو گہن لگ جائے گا اتنی سختی کرنے کی ضرورت کیا ہے اتنا دھرا کے اتنا دھمکا کے ایک بندہ چونٹیوں کو مار دے کیا کمال ہے چونٹی کی اوقات کیا ہے ہم اس کی مخلوق وہ ہمارا خالق اتنی کڑکتی ہوئی بجلیاں یہ اتنا ہولناک دن مون اکیت کرنے کا مقصد ایجنڈا کیا ہے قیامت کا کریم تو زلیل کو بھی مجمع میں زلیل نہیں کرتا کریم کی نشانی یہ ہے کریم کے ستر معانی معصومین نے فرمایا کہ کریم ہوتا کون ہے تو کریم کی ایک شفت یہ ہے کہ وہ زلیل کو بھی مجمع میں زلیل نہیں کرتا کیونکہ کریم ہے تو اللہ تو کریم ہے چار چیزیں کریم ہیں یا خدا کریم ہے یا رسول کریم ہے سورہ تکویر کی آیت ہے وَسُبْهِ اِذَا تَنَفْوْسَا قیامت صرف ان چار کے ساتھ ایجنہ کیا ہے قیامت کا اُس نے ہمیں اتنی ہول لاکیاں دکھا کر قیامت والے دن پوچھنا کیا ہے اوہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اتنا اشارہ ہی کافی ہے کہ بڑا سخت دن ہے قیامت بھرا پڑا ہے قرآن بڑا سخت دن میں پوچھ رہا یہ چاہتا ہوں کہ کرنا کیا ہے ججمنٹ ڈے ڈے آف جسٹس وَمَئِ عَمَلْ مِسْكَ عَلَى زَرَّتِ خَيْرِ يَرَا زرے زرے کا جو حساب لینے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے اُس کا کوئی ایجنڈہ بھی ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کٹھا کرنا کیوں ہے قیامت بھرپا کرنی کیا ہے حساب کیا لینا چاہتا ہے اُس نے خود قرآن مجید میں فرما يَسْعَلُونَكَ عَنِ النَّعِيم میں یہ قیامت کا دن اس لیے منعقد کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے نعمت کے بارے میں پوچھوں يَسْعَلُونَكَ عَنِ النَّعِيم میں نے اس لیے قیامت کا دن منعقد کرنا ہے کہ میں اس لیے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نعمت کے بارے میں تم نے کیا کیا اچھا یہ دن خدا مقرر کرے گا نعمت کا سوال کرنے کے لیے نعمت کی فضیلت میں ایک دو آیتیں اور حدیعہ کر دیتے ہیں اللہ نے سب سے بڑے نبی سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوْوَحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَتَّاكَ رَبُّوكَ وَمَا كَلَا وَلَى الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَا مِنَ الْأُولَى وَلَى صَوْفَى جُعْتِيكَ رَبُّوكَ فَطَرُوكَ عَلَمْ جَجِدْكَ يَطِيمًا فَآوَا وَجَدَكَ وَالًا فَاحَدَا وَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّ الْيَطِيمًا فَلَا تَكْهَرْ وَأَمَّا سَائِلًا فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدْتِث میرے حبیب نعمت کا ذکر کرتا رہے گیارہ آیتوں کا ایک مقصد دس باتیں کر کے گیارویں بات کہیں نعمت کا ذکر کرتا رہے نعمت کو اتنی ضروری چیز ہے کہ قیامت اس لیے بھرپا ہو رہی ہے کہ نعمت کے بارے میں سوال کریں اور اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نعمت کا ذکر کرتا رہے یہ نعمت ہے کیا مسلمانوں نے نعمت کے بارے میں چار جھوٹ بولے چار باتیں کی کہ یہ چار چیزیں نعمت ہیں اور چاروں جھوٹ بولے پہلا پہلا فکرہ کہنے لگے کہ نعمت روٹی ہے اللہ قیامت والے دن حساب لے گا کہ تم نے کتنی روٹیاں کھائیں دی آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں ایک سوال کرنا چاہتے ہیں پورے مجمع میں کوئی ہے جو مجھے روٹی کھلا ہے جو جو سن رہے ہیں اور کل جیٹی روٹ پہ روک کے کہیں مولوی کل تجھے روٹی کھلا ہی تھی حساب دے یہ اب ہاتھ نیچے کیوں ہو گئے کیا خیال ہے آپ کے ساتھ ویسے پہلے کبھی ہوا ہے کہ ہوتل والے کے علاوہ کوئی بندہ روٹی کھلا کے پھر کہے ہم نے تجھے روٹی کھلا ہی ہے پیسے کھلا ہو پیسے دو کیسا ہوا ہے کوئی جو چوپ ہے خاموشی ہاں ہوتی ہے کبھی کبھی نہیں ہوا نہیں تو جو چیز بندے نہیں کرتے اللہ کیسے کرے گا سوال ہے میرا جو حضرات خاموش ہیں جس چیز کا خدا سے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ رضاق ہو کر قیامت کے میدان میں روٹی کا حساب لے گو بندے ہو کر زلیل ہو کر کمینے ہو کر اس کے گزرے زمانے میں بھی کوئی روٹی کھلا کے حساب نہیں لگتا اور وہ رازے کھو کر اس نے ریس کا وعدہ کیا ہے وہ مرنے سے پہلے آئی سی یو میں ٹوٹیوں کے ذریعے بھی ملتا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کریم ہو کر مجمع میں کھڑا ہو کے پوچھے تُو نے کیا کیا کھایا تھا دوسرا بکواس جھوٹ وہ عوام میں کیا ہے جی نعمت سے مراد ہے بیٹا اس کے لئے ایک فکرہ اور بھی ساتھ میں اٹیچ کیا ہوں گا بیٹی رحمت ہوتی ہے بیٹا نعمت ہوتا ہے تو سورہ الحمد میں کیوں کہتے ہو ان کے رستے پہ چلا جنہیں تُو نے نعمت عطا کی ہے بیٹے تو ابو لحم کے بھی تھے میں قرآن کے ایک اور آیت پڑھ لے تو میرے لئے آسانی ہو جائے گی خدا کرے گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں گا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ کہتے ہیں نعمت میں شر مومنین کو عطا کرتا ہوں روٹی تو کافر بھی کھاتے ہیں منافق بھی کھاتے ہیں اس کے خان نعمت پر موشہ بھی پلتا ہے فیرون بھی اگر بیٹے سے مراد اگر نعمت سے مراد بیٹا ہوتا تو بیٹا ابو لہب کا بھی ہے تو اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کے رستے پہ چلا کچھ بندوں نے کہا نعمت سے مراد ہے دولت تو قارون کے پاس بھی تھی کچھ نے کہا نعمت سے مراد ہے حکومت تو وہ فیرون کے پاس بھی تھی اس چیز کا نام بتاؤ جس کا حساب لے گا خدا اس چیز کا نام بتاؤ جسے خدا نعمت کہتا ہے قرآن مجید سے بتاتا ہوں کہ اللہ نعمت کسے کہتا ہے کافلہ جس گھڑی نزدی کے قدیرہ پہنچا لے کے جبریل امی حکم قدیرہ پہنچا کائنات کے سب سے بڑے رسول کے گھوڑے کی مہار کو جبریل علیہ السلام نے قدیر کے میدان میں روک کے کہا یا ایجوہ رسول اپل لگ ما اونزلہ علیہ السلام کا میں رب پہ وئی لم تفع الفما پل لگتا رسالتوں واللہ یعصموک من الناس اے اللہ کے رسول پہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نادل ہوا ہے اور اگر تُو نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو تُو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا خدا تجھے لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا لوگوں کی شرارت سے محفوظ رکھے گا پتا چلا جو علی کی ولایت کی مخالفت کرے وہ قرآن کی نظر میں شریر ہوتا ہے اللہ کے سب سے بڑے نبی نے پاہلانوں کا ممبر بنوایا دنیا میں بڑے بڑے ممبر ہوتے ہیں لیکن ہر ممبر پر مجلس جو ہوتی ہے تو ہوتی رہیں گی واز ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں گی ولایت والا وہ ممبر ہے جو ایک تقریر کے لیے بنا نہ اس سے پہلے اس پر کسی کی تقریر ہوئی نہ اس کے بعد مدینے والے ممبر پر جیس کا دل چاہا وہ چڑ گیا ولایت والے ممبر پر یا نبی بیٹھا ہے یا علی بیٹھا ہے کیا حسین ممبر ہوگا وہ جو ممبر ایک تھا خطیب دو تھے آخری نبی بھی تھا پہلا امام بھی تھا یہ سمجھ نہیں ہے اسے پھر سمجھاتا ہوں پوڑھا محمد بھی تھا جوان محمد بھی تھا پیغمبر نے پوری پوری مزدوری کی بازو پکڑ کے دکھایا چار دفعہ فرمایا اللہ مولا یا وعنا مولا لکوم ومن کنت مولا فہاد علی مولا جیس جیس کا میں مولا ہوں وہ شوش کا علی مولا کڑکتی دھوم میں آٹھ گھنڈے مصطفیٰ نے تقریر کی تقریر کر کے اترے تو بدن تاہر میں پسینہ آ گیا تھا پسینے کو دیکھ کر بے دیل کے دیل کی دھڑکن تیز ہونے لگی خودی قانون بنا دیا کہ مزدور کی اجرت پسینہ خوش کھونے سے پہلے دے تو ابھی مصطفیٰ اترا نہیں تھا کہ زبرائیل اجرت لے کر آ گیا ہم نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی تو نعمت سے مراد ہے علی کی ولایت اللہ قیامت والے دن روٹی کا حساب نہیں لے گا علی کی ولایت کا حساب لے گا اللہ قیامت